یہ میرے خیال ہے کہ ایک بہت ہی عجب قسم کا ہماری تاریخ میں ایک بہران پیدا ہوا ہے اس کو آئینی بہران کہا جائے یا اس کو ریاست کے حوالے سے اور بہران تو ٹل جائے گا بڑے بڑے بہران آئے ہیں اور ہم ان سے نکل گئے ہیں بطور ریاست لیکن اس میں میں ابھی مجھے کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ اس میں نلائکی ہے وزیر اعظم ہاؤس کی ٹیم کی کوئی کہہ رہا تھا ان کی غلطی ہے میں تو اس کو مجرمانہ غلطی ہے مجرمانہ مطلب یہ وزیر اعظم نے ایک بات سوچی کیسا ہونا چاہیے اور انہوں نے وہ بات اپنے جو بھی ان کا سٹاف ہے پرنسپل سیکٹری ہے جو بھی ان کا وہ کہہ دی بس آدم اس کے بعد اس پہ کیسے عمل کرنا ہے کس طرح سے کرنا ہے وہ وزیر اعظم کا مطلب وہ وزیر اعظم کا کام نہیں پھر اس کے بعد ہی ہوتا ہے کہ وزیر اعظم کو آکے بتا دیا جاتا ہے کہ سر یہ ایسے نہیں ایسے چیز ہوگی دیکھیں نا اگر آپ نے مطلب وزیر اعظم مہر قانون تو نہیں ہے نا مہر آئین و قانون ان کے ان کے جو سٹاف ہے وہ ان سے کہے گا کہ سر اس طرح پرنسپل سپل یہ چیز اس طرح سے ہونی ہے اور اس طرح سے اس طرح پر کام ہوتا ہے ابھی اتنی اہم ایک تقروری ہے ٹھیک ہے اور جس کے اوپر آہ یعنی یہ اس وقت ہو رہا ہے سارا جب حقیقتاً ایک جنگ ہے مطلب یہ کہتا ہے میں درمیان میں رکا ہوا اٹکا ہوا ہے ماملہ کے ادھر کشمیر کے اندر کرفیو اٹھتا ہے تو کیا حالات پیدا ہوتے ہیں ادھر افغانستان کے اندر کوئی سرپیر مہایدہ امن مہایدہ وہاں پر کیا صورت ہے ہارڈ ڈیویلپ ہوتے ہیں خطہ ہے پورا خطہ ہے آپ ایک بڑی پاکستان مضبوط ریاست اور ایک بڑی فوج دنیا کی ایک نیوکلئر پار اور اس میں کیا اس قسم کی غلطیوں کی اور کوتاہیوں کی گنجائش ہے